اگلا سوال ہے ایکویلنٹ دیکھی جا رہی ہے تو ہماری کامیابی ہے بہت بڑی دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے حرام کے اعتبار سے جو ڈسکشن کی ہے جو ان کا سوال نہیں لیکن میں ساتھ بتا دوں کم از کم چار مقامات پہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت اور وہ حلال چیز بھی جس کے زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیے جائے خنزیر کو بار بار اس لیے قرآن میں ڈریس کیا گیا کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے ویسے یہ اومنی ورس ہے ہوربی ورس بھی ہے اور کارنی ورس بھی ہے جس نے انسان ہے انسان کے نکیلے دانت بھی ہیں اور چپٹے بھی ہیں ہم بھی اومنی ورس ہیں یعنی سبزی خور بھی ہیں گوش خور بھی خنزیر جو ہے نا اس کی خور بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں مویشیوں والی بھی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ایک چیز ایڈیشنل ہے کہ یہ گوش خور بھی ہے تو اس کو اللہ نے کلیریفائی کیا کہ خنزیر وہ سبزی خور ہے اومنی ورس ہے گرچہ لیکن سبزی خور بھی ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دی ہے وہ اگلے دن ہمارے وہ شعیب بھائی جو ناعت پڑھتے ہیں وہ بتا رہے تھے ایک گاؤں میں کہتے ہیں وہاں پہ کسی نے درست قرآن شروع کیا اب قرآن تو نہ ہمارے بزرگوں نے پڑھا نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا بچارے سیف الملوک کلامِ باہو اور یہ چیزیں بچارے پڑھتے رہے یا ایران جا پڑھ لیا اب وہاں انہوں نے قرآن کا جب درست شروع کیا نا تو سورة البقرہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہی گائے ہے البقرہ کیا کہتے ہیں گائے کو بیسے پنجابی اور اردو میں بقرہ جو ہے وہ تو گھوٹ کو کہا جاتا ہے تو البقرہ کہتے ہیں گائے کو اب جب وہ سورة البقرہ بیان کر رہے تھے وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے جنہوں نے پوری زندگی نہ قرآن پڑھا نہ سنا تو درست کے اینڈ پہ ان سے پوچھا جی درست کیسا لگا کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے قرآن ہی جو گھان کار دیتی ہے گائے نکالی ہے تو وہ اس کو قرآن کی توہین سمجھ دیتے بھی قرآن میں گائے کا ذکر کیوں آیا تو اس بندے نے اگلی بات کی کہ بابا جی سبر کرو آلے تے خنزیر دا ذکر بھی آمنا ہے آلے تے کتے دا ذکر بھی آمنا ہے آلے تے کھوتے دا ذکر بھی آمنا ہے یعنی گدے کا بھی کتے کا بھی خنزیر کا بھی تو ابھی تو بڑے جانور قرآن میں آنے ہیں تو آپ تو گائے کے ب grand پریشان ہو گیا ابھی تو ان جانوروں کے نام بھی آنے ہیں ہم اگر ویسے ایک ذہن میں خیال لے کے ہیں تو دس پندرہ بیس اتنے ہی جائیں گے نا اگر میں آپ سے کہوں آپ گنوانا شروع کریں ویسے ہی شاید بیس جانوروں کے نام گنوانا مشکل ہو جائے تو بہت اکل کے جو گھوڑے دڑا بھی لیں تو ہم کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں کتنے جانوروں کے نام ہوگے آپ کو احرانگی ہوگی یہ سن کے کہ قرآن میں اکتیس جانوروں کے نام ہے تھرٹی ون یہ تو صرف سورتیں ہیں جو جانوروں کے نام کے اوپر ہیں تین یعنی اینیملز کے اوپر ہیں سورتیں البکرہ گائے الفیل ہاتھی اور الانعام چوپائے جنرل جتنے بھی چوپائے ہیں جس کو آپ کیٹل کہلیں موویشی اور تین جو ہیں وہ انسیکٹس کے نام کے اوپر سورتیں ہیں سورت الانکبوت مکڑی سورت النمل چونٹی سورت النحل شاید کی مکھی تو یہ تین حشرات الارض اور تین اینیمز چھے کے تو نام آپ کو بتا چل گئے سورت النحل ہی کھول لینا اس کے سرارٹ میں یہ اللہ نے ذکر کیا ہے گدے کا گھوڑے کا خچر کا اور اللہ نے کہا یہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں سورت الانعام جس کا نام ہی موویشی ہے اس میں اللہ نے آٹھ موویشیوں کا ذکر کیا دو دو کے جوڑے بنا کے بھیڑ نر اور مادہ بکری نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اونٹ نر اور مادہ اونٹ کا بھی ذکر ہے اب یہ دیکھیں کتنے نام ہو گئے ہیں چھے تو تھے اس کے بعد میں نے کتنے نام گنوا دیئے اچھا اس کے علاوہ ذرا اکل کے گھوڑے جو ہیں وہ دڑائیں کتے کا ذکر ہے قرآن میں علماء سو کی مثال ون سیونٹی فائیو سورت العراف میں کتے تھا نام ہی آیا ہے نا علماء سو کے لیے یا سابق آف کے کتے کا نام آیا ہے یا بلعام من باورا نام تو قرآن میں نہیں لیکن اس کا ذکر ہے کتے کی مثال خنزیر اٹلیس چار پانچ دفعہ تو اس کا بھی ذکر ہے حرام ہونے کے اعتبار سے لیکن نام تو قرآن میں ہے نا اچھا اس کے علاوہ حدود ہاں جی عزت سلمان نے اسلام کی سورت النمل میں حدود کا ذکر ہے کہ وہ آکے خبر دیتی ہے ملکہ بلکیس کے بارے میں تو حدود کا ذکر بھی وجود ہے اس طریقے سے پارہ نمبر اٹھائیس میں آپ جائیں گے تو شیر اور گدوں کا ذکر ہے اگرچہ اس کے دو معنی بنتے ہیں لیکن ڈومینٹ یہی معنی بنتا ہے اللہ طرف مارا ہے کہ دعوت حق سے جو لوگ حق سے بھاگنے والے ہیں وہ گویا کہ اس طرح بھاگنے ہیں قرآن سے جیسا کہ گدے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے اللہ نے ان کو گدے کی میں مثال بیان کیا ہے کہ جیسے ایک شیر آتا ہے نا تو سارے کے سارے زیبرے اور گھدے جو ہیں وہ دھڑکی لگا دیتے ہیں نا اس طریقے سے قرآن کی دعوت سے یہ لوگ کافر جو ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ذکر موجود ہے تو اس طرح اگر آپ کوشش کریں بلکہ یوٹیوب پہ شاید آپ کو ایک دو ویڈیوز بھی ملیں گی جس میں انہوں نے بقیادہ ایک ایک آیت کو کوٹ کر کے نے بتایا کہ فلان صورت میں فلان جانور کا ذکر ہے فلان صورت میں فلان جانور کا ذکر ہے فلان صورت میں فلان جانور کا ذکر ہے یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہے باقی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعویز لکھنے ہیں بعد میں آپ نے یا اس ان ان خاص آیات جن میں جانوروں کے نام ہے اس کو پڑھنے سے کوئی بیمار جانور ٹھیک ہو جاتا ہے اس تک کل کو کوئی یہی بھی اس میں سے انالوجی نکالنی شروع کر دیں ایک انٹرسٹ کے طور پر ضرور ہے باقی جنرل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں تو اکتیس جانوروں کا ذکر ہے نا باقی جنرل جو ذکر ہے نا سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے انہیں نام لیے بغیر جنرل تمام کی کیٹیگریز بتا دی ہیں وہ تو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے نا کہ ٹو میلین سے زیادہ سپیچیز ہیں روئی ارز پہ درختوں اور جانداروں کی ملا کے جانداروں سے مراد میں چرند پرند اور درند تینوں یہ بھی آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے چرند ہوتے ہیں چرنے والے جتنے مویشی ہیں پرند ہوا میں اڑنے والے اور تیسی کا اٹھا گری ہے درند درندے نوکدار دانتوں والے جیسے ریچ ہے کتہ ہے شیر ہے درندے تو سارے حرام ہیں ایون درندے جو چرندوں اور پرندوں میں وہ بھی حرام ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ درندے اللہ نے حرام کرتی ہیں گوشکور جیسے کوا ہے چیل ہے باز ہے یہ سب درندے ہیں پرندوں کے درندے ہیں یہ اور چرندے چرنے والے جانوروں میں درندے تو ہمیں پتہ ہی ہیں یعنی جو اینیملز کے اندر ہیں دانتوں والے ریچ ہو گیا شیر ہو گیا کتہ ہو گیا بلی ہو گئی تو یہ سارے کے سارے درندے ہیں تو جنرل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ ان نور کے اندر پارا نمبر اٹھارہ میں بڑی وجد امیز آیات ہیں جی اور یہ پارا نمبر اٹھارہ میں سورہ نور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ پورے قرآن میں جہاں کئی بھی ذکر کیا ہے اس کو ایک جگہ ہی کنگلوٹ کی ہے پہلے تو یہ آیت سنیں جناب جھومیں آیت نمبر فورٹی ون کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہر جاندار جانتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اللہ کی تسبیح کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ مارے پرندے ہوں باقی دھارے جاندار ہوں سب کو اپنی اپنی نماز اور تسبیح بتایا وَإِلَّ اللَّهِ الْمَسِيرُ اور سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اچھا یہ تھی فورٹی ون نمبر آیت اس کے بعد فورٹی فائیو نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتٍ مِّمَّا اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پیدا کیا ہے پانی سے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَ لَا بَطْنِي ان میں سے کئی ایک وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بیان کر دی پیٹ کے بل کون کون چلتا ہے؟ ساب اور باقی جتنے انسیکٹس وغیرہ ہیں ریپٹائلز آلموسٹ کہہ لیں جن میں آپ مگرمچ کہہ لیں اب مگرمچ کا نام نہیں ہے لیکن جنرل تو ذکر ہے اکتیس تو بائی نیم ہے ویسے اگر آپ جنرل دیکھیں تو ہزاروں جانوروں کے نام آگئے ریپٹائل موجود ہے نا جی؟ ریپٹائلز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کٹیگری میں آ جائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَى رِجْلَيْنِ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں ایک تو آپ خود ہیں کس کے علاوہ؟ جتنے؟ مونکیز اور یہ چمپینزی یہ سب کے سب دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَى اَرْبَعَ اور ان میں سے کئی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں اب چار ٹانگوں پہ لے تو بے شمار جانور ہیں وہ سارے کے ساروں کا ذکر اس میں آ گیا يَخْلُقُ اللَّهُمَا يَشَاء اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو بائی نیم تھرٹی ون ہے باقی اگر آپ جنرل ذکر دیکھیں تو آلموسٹ ہزاروں جانداروں کا ذکر قرآن حقیم میں اللہ تعالی نے جنرل کر دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کا بنانے والا ان کو رزق دینے والا اللہ ہے یہ ہے اصل میں کہ یہ کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی بلکہ چلا بھی اللہ رہا ہے سورة الانقبوت میں آتا ہے اللہ تعالی ماتا ہے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنے رزق کی تلاش نہیں کرتے ہم ان کا رزق ان تک پہنچا دیتے ہیں سر یہ لوگوں کو تو پہلے اس چیز کی سمجھیں نہیں تھی آج اگر آپ نیشنل جیگرافی کھولیں کئی پتے ہیں جو پورا پورا مینڈک کھا جاتے ہیں وہ مینڈک شکار کرنے کے لیے ایک درخت کا پتہ تو کہیں چل کے نہیں جا سکتا وہ ایسا اس کے اندر سسٹم ہے کہ وہ پتے کا موہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور جیسے ہی کوئی مینڈک چھپکیلی کوئی اور شراط الارض اس کے پاس آتا ہے نا اس کو ٹچ کرتا ہے اور وہ ٹچ کرے گا تو وہ چپ چپاٹ لگی ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے جیسے ہی پھڑ پھڑاتا ہے اس کا موہ بند ہو جاتا ہے پورا مینڈک اندر اور اس کے اندر حازمے کی بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھ دی ہے تو وہ میں جب سورة الانقبوت کی واحد پڑتا ہوں انہوں نے کتنی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے پیٹ پہ لات کے نہیں پھیرتے بلکہ اللہ ان تک رزق پہنچاتا ہے تو پرندے تو بچارے یہ جو پودے ہیں تو چل پھر نہیں سکتے اور دیکھیں ایسا سسٹم ہے کہ اس پہ سائنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ بھی بارش کے کترے بھی ان کے اوپر پڑتے ہیں تو اس سے نہیں وہ بند ہوتا جاندار ایک خاص لیول تک جب ان پہ ہوتا ہے اور وہ بھی جیسے آپ کے مووس کو دو دفعہ کلک کرنے تھا تو وہ چلتا ہے ایک دفعہ سے نہیں وہ بھی ایک دفعہ یوں کرنے سے بند نہیں ہوتا جب کوئی چیز پھڑ پھڑاتی ہے نا تو وہ پھر بند ہو جاتا ہے اور ابھی تو ویلز کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا سر ایک ویل کا بچہ پانٹ سو کلو گوشت ایک وقت کا کھا جاتا ہے اور پیسیفک میں اٹلانٹک میں انڈیا نوشن میں لاکھوں ویل مچھلی ہیں جن کی روز کی خوراک آپ ویجن بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کیا رزق پورا کر رہا ہے اس کے اوپر میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 103 اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اس میں میں نے کئی ایک باتیں بتائی تھی آج اس ٹاپک کو اسی پر ہی کنکلور کرتے ہیں 31 جانوروں کا نام ہے باقیوں کا جنرل ذکر سیکڑوں جانوروں کا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 41 اور 45 میں کوٹ کرتے ہیں جزاک کرنا